ہمارے لیے بہت ہی گرب کی بات ہے کہ آپ سب کے ساتھ ساتھ فلم جگت کے دگز ابنیتا اور ابنیتریاں ان کے لیے بھی یہ شو فیبرٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کا سبحاش گویل ہیلتھ شو آج ہمارے شو میں موجود ہیں ستے پہ ستہ بابرچی رفو چکر جیسی سیکڑوں فلموں میں کام کر چکے دگز ابنیتا جناب پینٹل صاحب اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں بگ باس نچ بلیے جیسے فیبرٹ شو کی اداکارہ اور جنہوں نے شارو خان صاحب کی بہت بڑی فلم کل ہو نہ ہو میں سویٹو کا رول نبایا اور وہ بھی آج ہمارے شو میں موجود ہیں میڈم دل نالس اور ان کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص شو سبحاش گویل ہیلتھ شو میں جو لوگوں کی فلموں میں تو ہیلتھ بناتے ہیں ہساتے ہیں لیکن آج کچھ ہیلتھ پہ چرچہ کریں گے کیونکہ آج ہیلتھ کے مشہ بہت سیریس ہوتے جا رہے ہیں لوگ ہستے ہستے کب رونے لگ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ بہت خوشی کے سمیں میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ہم سنتے ہیں ساری کہانیاں ڈین آز میڈم کی یہ انسان رات کو اچھا بھلا سویا تھا صبح اٹھائی نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا آج کل اس طرح کے ہیلتھ ایشو آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ نشے کی دلدل میں فس رہے ہیں اور زیادہ تر آپ جیسے آپ لوگ جو فلمیں بناتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہم اس لیے یہ چرچہ کرتے ہیں کہ آپ ان کریکٹرز میں ایسے خوب کے کام کرتے ہو کہ بہت ساری باریکی کی چیزیں آپ جانتے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آج آپ آئے تو اپنے کام سے تھے تو کچھ کام ہم اپنا بھی نکل والے کہ جو لوگ نشے میں جاتے ہیں یہ ایسا کیا ہے کہ اس کے بارے میں چرچہ ہونی آج بہت ضروری ہے گول صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس شو میں بلایا اور آڈینس کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح آپ انہیں گائیڈ کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں تو یہ بہت ہی نایاب کام ہے بہت اچھا کام ہے بڑا بلیسنگ والا کام ہے تو یہ تو میرے حساب سے مہیم بڑی لمبی چلنی چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے آج میرا یہ پچپنوہ سال ہے از این ایکٹر کام کرتے ہوئے اور جب ہم آئے تھے تو ہمیں صرف کام کا نشہ ہوتا تھا کام 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 اور اسی میں ہمیں اتنا مزہ آتا تھا چین کی نیند آتی تھی سیٹس فیکشن ملتی تھی لیکن آج کل یہ ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں یہ پتہ نہیں کس دشا میں جا رہے ہیں کیسے کیسے نشے کر رہے ہیں اصلی نشے کو چھوڑ کے یہ سنثیٹک نشے میں پڑے ہوئے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے لیکن میں آج میری کافی عمر ہو گئی ہے مجھے کبھی کسی نشے کی ضرورت نہیں پڑی تو انہیں اس نشے کی ضرورت کیسے اور کیوں پڑتی ہے پنٹل صاحب بہت چیزیں آتی ہیں جیسے مان لو بہت بچے ہیں یہ نہیں ہے کہ بڑی مشکل سے پانچ دس پرسنٹ ہوں گے جو نشے کی دلدل میں ہے لیکن جرورت کیوں پڑتی ہے یہ کوئی جرورت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے جیسے بچپن میں اپنے ایک کہانی سنی ہوئی ہے کہ جو لوگ ایک ٹوکری اگر اپنے سیو کی لے کے آتے ہیں اس میں ایک سیو اگر گلا ہوا ہے تو وہ سارے سیو خراب کر دیتا ہے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلاس میں ایک بچہ ہے وہ ایسے دلدل میں ہے یا کسی نے اس کو ہائر کر لیا کہ ہم نے اس جوانی کو خراب کرنا ہے یا اس سٹڈی سینٹر کو خراب کرنا ہے تو ایسی چیزوں سے یہ چیزیں پنپتی ہیں اور جب کوئی انسان کچھ سمیں تک نشہ لے لیتا ہے چاہے کوئی بھی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ کوئی لڑکا ہے لڑکیاں تھوڑا جلدی سنبھل جاتی ہیں لڑکوں کو تھوڑا سمیں لگتا ہے پرانتو میں نے یہ ایکسپیرینس لیا ہے پینٹل صاحب کی نومبر دو ہزار پانچ سے میں ریگولر گاؤں گاؤں جا کے میں نے پنجاب میں ہریانہ میں دلی تک مطلب نورت نورت انڈیا میں ایک ہزار سے زیادہ کیمپ لگائے ہیں جو گردواروں میں مندروں میں جا سمات سے بھی سنستائیں لگواتی ہیں ان میں جا کر کے اپنے ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ میں نے فری میڈیسن کیمپ بھی لگائے ہیں تو اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ جو بھی انسان نشہ کرتا ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے بڑی بات اور اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ملتا وہ جہاں بھی جاتا ہے کوئی اس کو اپنی دوائیوں پر لگا لیتا ہے کوئی اس کو اپنی گولیوں پر لگا لیتا ہے کوئی اپنی پڑیوں پر لگا لیتا ہے اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ بھی اسمان سے گرے اور خجور میں فسے ایک منٹ گویل صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جو کیمپس اور جو لوگوں کو آپ نشہ چھوڑوانے کا کرتے ہیں لیکن میں کچھ بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چھوڑنے کی کوشش کی چھوڑا بھی لیکن ان کی ایک ہی کمپلین ہے دے سے کہ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں سر تو ایک تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی سارا وقت صبح شام بدن ٹوٹتا رہتا ہے اور تیسرا موسٹ امپورٹنٹ جو لائف کا ایک ستے ہے وہ یہ ہے کہ دے فیل کہ ہماری میریڈ لائف وہ بلکل ختم ہو گئی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار جب نیند آ رہی ہے نہ بدن ٹھیک ہے نہ کچھ ویسے سکھ ملنے والی بات ہے تو ہم کیوں چھوڑے پھر وہی کرتے ہیں نا اسی دھنکی میں پڑے رہیں گے یہ بدرال سمٹم جیسے کئی بار آتا ہے ایسے لڑکے آتے ہیں میرے پر لڑکے کیا جی جو چالی پنتالی سال کے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں ان سے زیادہ بجرگ بھی آتے ہیں نا سہ چھوڑنے کے لیے تو مطلب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو یہ جب پرابلم آتی ہے نا جی اسے کہتے ہیں گرست جیون ڈسٹرب ہو جانا اس کی فیملی کا آپس میں کنیکشن کم ہو جانا تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو میرا بلکل ہی ختم ہو گیا سسٹرم کوئی بھی آدمی ہے اگر اس کا اس طرح سے کچھ بھی ویکنس آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو ویسے ٹھیک تھا کیونکہ میکسیموم لوگ جو ہیں نشے میں جب جاتے ہیں فرسٹ ہیں وہ اسی چیز کے قارن چلے جاتے ہیں جیسے شادی ہوتی ہے چار دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی سی کھالے اچھا ہوئے گا بلکہ وہ ساری چیزیں اس کو دیرے دیرے اب جیسے کسی کو ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے وہ اس کے چار کلیک اور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی سی کھالی اگر ٹھیک رہے گا اسی چکر میں یہ لوگ کئی لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیٹر جو چیز ہے میں پینٹل صاحب آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جب نشہ چھڑانے پر کام شروع کیا تھا تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ جب کوئی چیز فلو میں آئے گی تو بہت سارے دھرندر پیدا ہوتے ہیں اس کو نیچے گرانے کے لیے تو اس کو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس عوشدی کو ہم نے سرکاری سٹیمپ دیا گورنمنٹ سے اپروب کروایا کیونکہ دیش میں بھی دیش میں ہر جگہ جاتی ہے یہ عوشدی تاکہ اس کو کوئی ڈسٹرمنس نہ آئے اور لوگ گھر بیٹھے بٹھائے دیکھو ایک بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج تک دو لاکھ سے اوپر لوگ ہیں جو ہمارے کمپیوٹر میں بلکل ہوکے ہیں کہ یہ چھوڑ چکے ہیں اور بلکل فٹ لائف جی رہے ہیں بہت ایک مطلب انکڑا بنا ہے جب ہم نے شروع کیا تھا دو جار پانچ میں تو بابا نانک جی کے آگے کھڑے ہوگے یہی بات کری تھی کہ شروع تو کرنے جا رہے ہیں آپ کے عشیر بات سے اور لیکن ایک بھی آدمی اگر ہمارے سے نشا چھوڑ گیا بابا جی ہم سمجھے گے ہم نے آپ کے چرنوں میں حاضری لگوا دی تو ان کی ایسی کرپا ہوئی تھی آج مطلب لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بلکل سیٹیسپائیڈ چل رہے ہیں اور ایک سے دوسرا آتا ہے لیکن یہ جو آپ کی بات تھی کہ ان کو بیکنس بغیرہ وہ آتی ہے جیسے باڈی کے اندر بدرال سمٹم پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے دیکھو ایک تو یہ چیز دیا جیسے یہ نربو پلس ڈی ایک ہمارا پرڈیکٹ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نشا چھوڑوا دیں گے کوئی داخل کر لیتا ہے کوئی کسی طریقے سے کوئی مارک اٹھ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا سمپل اس کو میڈیسن دینی ہے وہ بھی گھر بیٹھے بٹھائے آپ جیسے میڈیسن ان کے پیرنٹس لے جاتے ہیں گھر پہ اس کو دوائی دینی ہے اور ہمارے بیعت جی نے اس کا سسٹم ایسا سیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان مان لو ایک دن میں ایک تولہ افیم کھاتا ہے مان لو کوئی ایک گرام ہیروین کھاتا ہے کوکین لیتا ہے تو وہ انسان کو وہ کہتے ہیں دس گرام دوائی دینی ہے ہماری دس گرام کا مطلب ایک کپسل کا ایک گرام کا فیلنگ ہے دس کپسل دے دو اس کو دن میں تین تین کر کے دے دو 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 کر کے دے دو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں لگتی کوئی شریر کا جامانسک تکلیف نہیں آتی اور نیند کی پرابلم تو کتے ہی نہیں آتی اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کی نیند بھی صحیح ہو جاتا اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں نے دیر کیوں کر دی یہ پرڈکٹ کیوں پہلے نہیں لیا یہ تو ہوگی اس کی کوالٹی کی نشہ چھوڑنے میں مدد کرتا ہے اور پہلے دن سے انسان کا نشہ بند دیکھو میں کتنی بڑی بات آپ کے مادے ہم سے چینل پہ بول رہا ہوں یہ ایسے نہیں بولی جاتی سر ایسی چیزیں تو ایسی چیزیں بند کیبن میں تو بول سکتے ہیں ڈاکٹر بیٹھ کے کسی کو لیکن ایسے بولنا مجاک نہیں ہوتا تو پہلے دن سے نشہ بند اور دے فورٹی یا ففٹی ڈیز کے اندر اندر یہ دبائی بند لوگ کہتے ہیں نا کہ گل صاحب نشہ کب چھوٹ جائے گا میں کہتا ہوں نشہ تو آج ہی چھوٹ گیا میرے سے چھوٹنے میں پچاس دن لگیں گے آپ کو مطلب یہ پچاس دن لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کا آتا ہے دوسرا نمبر کہ بھائی صاحب میری مریڈ لائف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے میرا گرست جیون ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارے گھر میں مایوس ہی آ جاتی ہے یہ اس کی پہلی نمبر تو اس کی غلط فہمی ہوتی ہے اس کی وائف تو چاہتی ہے یہ چیز چھوڑ دے تو باقی تو ہمیں جیون جی ہی لیں گے جیسے تیسے کر کے لیکن وہ اس کو لگتا ہے کہ میری تو مردانگی چلی گئی میں تو ختم ہی ہو گیا تو اس کے لیے پھر ہم نے بنایا ہوتا ہے یہ اس کو نہ پرڈکٹ کو ہم نے انیس سو بانمے میں بنایا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو اتنے پہلے یہ پہلے کا اس کے میرے پاس پرمان پڑے ہیں جو پنجاب کے اسری اخواروں بغیرہوں میں آتی تھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ دیتے تھے پہلے ہم تو یہ ہم دیتے تھے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے اس کو بھی یہی پرابلم آتی ہے شوگر کے کارن اس کا بھی گرست جیون ویک ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بنایا تھا تو جب ہم نے نشہ چھوڑنے والوں کو دیکھا کہ ان کو بھی آ رہی ہے تو ان کو بھی دینا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں گل سب ویل ڈن اب آپ جو دوائی کھلانی ہے چاہے چھے مینے کھلا دو ہم کھا لیں گے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے چھوٹ جائیں گے اور یہ چیز اس کے لیے ساتھ میں دی جاتی ہے اور بڑی چیز ہم ان کو پھر دیتے ہیں بعد میں جیسے کہ شریر کو دوبارہ سے ریجرنیٹ کرنا ہے شریر کے اندر کمجوریاں رہ جاتی ہیں جیسے نشہ تو چھوٹ گیا جیسے دنگو آتا ہے چلا جاتا ہے جیسے کرونا آیا تھا چلا گیا لیکن اپنے پیڈ چھوڑ گیا پیچھے شریروں کو ویک کرنے کے لیے ہمارے بیعید جی نے ساتھ میں دیا انرجی ٹاپ پاورڈر ہے پینٹل صاحب اگر آپ سست بیٹھے ہو اس کا ایک چمچ کھالو ایسے باڈی میں انرجی آتی ہے پیور انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے پاورڈر ہے اور اس کے اندر ڈالا گیا کسر ہے ناک کسر ہے شلا جیت ہے ستاور ہے گوکھرو ہے ایسی ایسی ساری چیزیں وہ ڈالی گئی ہیں جو باڈی کو پوری طرح سے باڈی کے اندر نیا بیریاں پیدا کر دیتی ہیں اور جس انسان کے شریر میں بیرز پوری طرح بھرپور ہے جس کے شریر میں خون کی مطرہ ٹھیک ہے وہ انسان کبھی بیمار کبھی تھکابت اس کو ہو نہیں سکتی یہ اس لیے ایسی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ میرے لیے تو پیک کروا دیجئے آپ کے لیے تو ہے ہی جو آپ کے لیے آپ کی بات کرتا ہوں جن کی عمر پچاس کے اوپر چلی جاتی ہے میل کی جیسے لیڈیز کی پچاس کے اوپر جاتی ہے ان کو ہات فلش ہوتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں میل کو کیا ہوتا ہے کئی بار پروسٹیٹ کی پرابلم ہوتی ہے گدود بڑھ جاتے ہیں پروسٹیٹ گرنثی میں پرابلم آتی ہے پی ایسی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پرابلم آتی آتی ہے ڈراب دراب کر کے بات روم آتا ہے کئی بار آتے ہی نہیں ہیں کئی بار لگتا ہے کہ ابھی جو آئے گا آتا نہیں ہے دو دو گھنٹے نہیں آتا ان کے لیے ہم نے بنایا ہے پروڈکٹ گبرو اچھا گبرو پاورٹر گبرو ڈائٹ کے نام سے گبرو ڈائٹ نام تو بڑے آپ نے اچھے چنے ہیں یہ مکہ جی گبرو گبرو کرتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو اس کے نام کو چھوڑی ہے تو نہیں کہ کھانے کے بعد ایک چمچ کھانے کے بعد ہم گبرو کی طرح دانس بلکل ہوئے گا میں کہتا ہوں پینٹل صاحب وہی آدمی ہے جو جم راج کو آئے ہوئے بھی کہیں ایک منٹ ایک گبرو کھا لوں پھر چلتے ہیں راستہ بہت لمبا ہے تو یہ گبرو پاورٹر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کی باڈی کے اندر کمپلیٹلی انرجی رکھتا ہے جیسے لوگ پہلے بزرگ ہمارے کہتے تھے چابن پراش کھانا چاہیے میں کہتا ہوں کھانا چاہیے لیکن آج کے ٹائم میں وہ ڈائٹ نہیں ہے جو چابن پراش سے پورتی ہو جائے آج ہماری ڈائٹ جو ہے وہ کتنی آٹیفیشل ہو گئی ہے آٹا ہمارے پاس صحیح نہیں آتا ہم ٹھیلی کا آٹا کھانے لگے ہیں ٹھیلی کا دودھ پینے لگے ہیں اور چنے دال پتہ نہیں کہاں سے کیسی آتی ہے تو اس کے لیے اب باڈی کے اندر ایک پوسٹک آہار جو ہیں وہ جڑی بھوٹیوں سے ملتے ہیں تو وہ اس کے لیے جی گبرو ڈائٹ اب جن بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں دو مینے پہلے پہلے کیا ہوتا تھا ماتا بجرگ جو لیڈی ہوتی تھی گھر میں پنجیری بغیرہ بناتی تھی کھلاتی تھی اب وہ رہی نہیں باتیں اب ان کو کہتے ہیں گبرو ڈائٹ کھاؤ پروٹین پروٹین ڈائٹ چھوڑو اس کو کھاؤ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لائف ٹائم تندرست رہ سکتے ہیں یہ ایک اپنے آپ میں جو پڑکٹ ہے ہمارا یہ میل کا پتھر بنا ہے اور بہت سارے لوگ جب بنتا ہے آپ اس کے دانے چیک کر یہ پکڑ کے سونا لگا ہوا ہے کافی گھرانی دیکھو یہ گولڈ کا اس کو پروپر بھابنا دی جاتی ہے کیا بات ہے اور یہ پڑکٹ جو ہے کھانے سے اب اس کو جب آپ ٹیسٹ کرو گے اس میں دیسی گی کا ٹیسٹ آئے گا پیور چیز ہے پاچے لے کے چھوڑے ہاں میرے وائف سکتے ہیں اس میں سے گولڈ نکال کے چین بناتے ہیں یہ جو نشے چھوڑ دے والے لوگ ان کے لئے ہم یہ چیز کا بہت دھیان رکھتے ہیں کی ان کا شریر مطلب جیسے گاڑی کا ٹائر پینچر ہو جاتا ہے نیچے جیک لگانا پڑتا ہے تو یہ اشدیاں اس کے باڈی پینچر ہے اس کو جیک لگانے کا کام کرتے ہیں اور یہ ایک بیسٹ کیا بات ہے یہ آپ ہیومینٹی کے لئے بھی بہت سچا اور اچھا کام کرنا ہے جی I was just going to say that sorry I took your line no 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 it is not my line but I was just going to say that sir کہ پاکی ساری چیزیں تو ہے ہی اچھی but something like this is very good because آج کل بہت سارے بچے بہت problem آ رہی ہے ہماری انڈسٹری میں تو ہم نے کافی دیکھا ہی ہے like you said کہ ہمارا نشہ صرف کام تھا but آج کل تھوڑا سا different ہو چکا ہے تھوڑا نہیں بہت different ہو چکا ہے because آج کل یہ جینے کا نارمل طریقہ ہو گیا ہم لوگ ted کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں یہ نشہ کر رہے ہو کچھ کام کرو کچھ اور ایک ورڑ ہے سر sorry فومو فومو fear of missing out تو fear of missing out میں اس چکر میں بہت سارے لوگ فالو دو لیڈر نہیں فالو دو فول بولتے نام ایسے ہو جاتا ہے اگر آپ ایڈوائز بھی کریں جیسے میں ایڈوائز کبھی کرتا ہوں ان بچوں کو کہ یار واہ کیوں یہ سگرٹ وغیرہ کیوں کر رہے ہو تو وہ ہمیں اول ٹائمر کہ کے آؤٹ ڈیٹڈ ہے بڑھے ہو گئے ان کے کیا سٹھیا گئے ہیں یہ ایٹی چھوٹ بڑا گڑ بڑ ہے سر جو بردی ہو جائے لیکن جب وہ اکیلے میں بیٹھتا ہے نا پھر کہتا ہے پینٹل صاحب نے بات تو یار ٹھیک کہی تھی بہت دین وہ ہمت نہیں ہے اس کو کچھ مل نہیں رہا جیسے کوئی آدمی ایک بائٹ لے کے جا رہا ہے یا کوئی ایک جھونپڑی میں رہا ہے اس کو کہو کہ آپ جھونپڑی چھوڑو اور فٹ پاس پہ رہنے لگ جو نہیں مانے گا اس کو کہو جھونپڑی چھوڑ تیرے کو خوبصورت فلیٹ لے کے دیتا ہوں تو وہ چھوڑ دے گا تو نشہ چھوڑنے کے لئے اس کو اس کا وکلپ کوئی اچھی چیز ملے گی تب نہ تو وہ اس کو ملتا نہیں ہے ہیلپ نہیں ملتی ہے جا داخل کر لیتے ہیں اس کو مارک اٹھائی کرتے ہیں جا اس کو ریہیب میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ ساری چیز ہیں تو مجھے بھی آتی ہیں میں خود سکندر ہوں لیکن اس کو وہ چیز چاہیے کہ وہ جیسے صبح اٹھ کے مارلو افیم کھاتا ہے یا کوئی بھی نشہ لیتا ہے اس نے میڈیسن کھایا اس کی باڈی نے کوئی ایسی پرابلم کریٹ نہیں کری پورا دن اچھا نکل گیا اور یہ میڈیسن آئیر ویڈ دیکھیں ان کو دیرے دیرے کم کر کے بند کر دیا جاتا ہے جیسے آج نشہ اتنا سا لیا انسان نے اس کے بعد وہ اتنا لیتا ہے مجھا نہیں آتا پھر اتنا لیتا ہے مجھا نہیں آتا پھر اتنا لیتا ہے مجھا نہیں آتا وہ باڈی اس کو لے لیتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے ہم یہاں سے میڈیسن دیتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں نیچے لا کے بند کر دیتے ہیں تو وہ پوری باڈی اس کی ریجرنیٹ ہو جاتی ہے اس کو پہلے چار دن کی دوائی میں پتا چل جاتا ہے پینٹر صاحب ہمارا ریکارڈ ہے آج تک کہ ہم نے کسی کو پانچ دن کی دوائی بھی نہیں دی ایک بار میں چار ہی دن کی دیتے ہیں چار دن کے بعد اس کو بولتے ہیں کہ بیٹا اگر تیرے کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میڈیسن ٹھیک ہے کیونکہ جو نشہ کرتا ہے نا اس کے شریر سے بڑی لبارٹری نہیں ہو سکتی دنیا میں بالکل اس کو ایسے کھاتی پتا چل جاتا ہے مال نکلی ہے ایسے اس کو میری دوائی کھاتی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں نشہ ہے کی نہیں ہے تو وہ پاس کرتا ہے میرے کو میں لبارٹریوں کے ساتھ کر میں کہتا تو پاس کر میرے کو یا فیل بھی تو ہی کر تو وہ چار دن میں بتا دیتا ہے کہ گوہل سب مال تو دوائی تو آپ کی بالکل مال چھڑانے والی ہے اچھی ہے اور اب اس کا مان ہوتا ہے کہ اب میں چھوڑ دوں گا اب پھر وہ اپنے پروار کے ساتھ بیٹھ کے وہ یہ انسینٹیو مل گیا ایک ہاتھ مل گیا آپ کو سنبھال کے چلنے کے جی 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 جیسے منہ بھائی ایسے یہ چلتا ہے گوہل جی یہ بتائیے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہو گیا اپنا اتنی بڑی بات ہو گئی اب تھوڑا سا جیسے میری ممی بہت سالوں سے آرثرائٹس ہے پیروں کا پروبلم بہت ساری لیڈیز اسپیشلی لیڈیز جوائن پینز بون میں پینز بون پین جوائن پین اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ایج فیکٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا آپ بھی دھیان رکھئے گا ہم بہت ساری چیزوں سے ہٹ گئے ہیں اب جیسے مان لو میں آپ کو بولوں میڈم آپ حلدی کھائیے آپ حلدی لے کے بھی آتے ہو اس حلدی کو کچھ دن رکھی اس میں کیڑا آ جاتا ہے کیونکہ اس میں ملابت ہے اب حلدی میں کیڑا کہاں سے آ گیا کبھی بھی نہیں آ سکتا اگر ارجنل ہے تو تو وہ چیز جو ہے لوگ کھانا پینا چھوڑ گئے ہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد عمر سے پہلے شروع ہو جاتا ہے اس کو ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں ایز فیکٹر ہے یہ گولیاں ساری عمر کھاتے رہو سٹیرائیڈ لگا دیتے ہیں سٹیرائیڈ کھائیں گے تو اور پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی جوڑوں کے درد کی پریشانی شروع ہوتی ہے شروع ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی رسوئی گھر میں جا کر کہ حلدی کا جو آدھا چمچ ہے وہ دودھ میں ڈال کے لینا شروع کر دیجئے روز اگر آپ کو کلیسٹرول ہے دودھ سے پرابلم ہے تو پانی میں ڈال لیجئے اس کو گرم پانی میں ڈال کے لینا شروع کیجئے تاکہ آپ کا جو باڈی کا پین ہے وہ ترنت قبر کرنے کے لیے حلدی سے اوپر کوئی سٹروٹ نہیں ہے اور دوسری چیز جو بہت بڑی کھوز ہوئی ہے لوگوں کے گھٹنے درد کرتے ہیں اور بیک میں درد ہوتا ہے ان کو ہسپیٹل میں جاتے ہی بول دیا جاتا ہے کہ آپ کا تو آپریشن ہوگا آپ گھٹنا چینج کر لو نی سرجری کی بات پہلے ہی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ اتنے گھورا جاتے ہیں بکھلا جاتے ہیں کہ اب کیا کریں ایک تو چار پانچ لاک رفے کا خرچہ یوں ہی کھڑا ہو گیا دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ میں کیوں کروا ہوں گھٹنے کا میں تو ٹھیک ہوں اور جو پنٹل صاحب لوگ چلتے پھرتے ہیں کام کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں سیڈیاں چڑھ لیتے ہیں ان کو آپریشن کا جرورت نہیں ہے جرورت ان کو ہے جو بیڈ پہ لیٹ گئے اب جیسے آپ کا کوسچن ہے کہ میرے ممہ کو درد رہتا ہے تو نارملی ان کو کالا گوند کیپسول آتا ہے ہماری کمپنی کا ہے بیدبان لکھا ہے گوگل پہ جا کے لوگ سرچ کرتے ہیں www.bedwan.com جو یہ سائٹ ہے ہماری اس سائٹ پہ جا کر کے آپ دیکھیں گے کالا گوند کیپسول ہے کالا گوند آئل ہے اور کالا گوند جیل ہے یہ الگ چیزیں ہیں تین اور تینوں کا بہت ہی بیٹر ریجلٹ ہے ملوہ وہ ایسی بیسی جیل نہیں ہے یہ مطلب بہت ہی اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ کالا گوند کیپسول ہے یہ بالکل اس کے اندر کالا گوند ڈالا گیا ہے یہ جو کالا گوند ہے نا جی یہ بنا بنایا بھگوان کا دیا ہوا وہ چیز ہے کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں گھٹنوں کا گریز گھتم ہو گیا یا سائنوول فلیوڈ گھتم ہو گیا گوند ہاں گوند کالا گوند is like lubrication lubrication وہ اس کو ہم نے ساتھ میں جٹا منسی کا مشرن دیا جو جٹا منسی ایک جڑی بوٹی ہے جو باڈی کے اندر جتنی بریک نسیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پیروں کے پاس کسی کے گھٹنے کے پاس بریک بریک نیلی پیلی سی لائنیں بن جاتی ہیں ناڑیاں نسیں وہ بلوک ہونے کے کارن blood supply نہیں ہوتی proper joints کو تو joint beak ہونے لگتے ہیں تو ایسے میں کالا گوند کیپسل اور ساتھ میں جوڑ گج کیسری یہ رکھا ہے میں نے ڈببا آپ کے سامنے ہاں یہ جوڑ گج کیسری ایک powder ہے یہ جوڑوں کو مطلب گج ہاتھی کے سوان مجبوط کر دیتا ہے جوڑ گج کیسری اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہم نے جو ڈالی ہے وہ ڈالی گئی ہے کیسر بغیرہ ڈالا گیا ہے یہ ون ٹی سپون پانی میں موہ میں رکھو اور پانی پیو ڈیسنٹ پرڈکٹ ہے اور جن کو کہتے ہیں کہ جوڑوں میں بہت زیادہ پین ہے مساج ہے تو ایک ہمارا کیسر یکت یہ کالا گوند سے ہی تیل بنا اب بہت سارے چیزیں بنتی ہیں منتھول ڈال کے بناتے ہیں کچھ ڈال کے کالے گوند سے ابھی تک ایکسٹیکٹ نہیں لیا گیا یہ بھی ہے یہ جوڑ گج یہ جوڑ گج کیسری ہے یہ ان لوگوں کا جن کو گھٹیا نہیں ہو جاتا جن کے ایسے ایسے ہاتھ پیر ٹیٹے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں ان کو پھر یہ جوڑ گج کیسری تیل دیتے ہیں اس تیل کو لگانے سے اس کے ایک ویدی ہے جب لوگ کانٹیکٹ کریں گے جا گوگل پہ جائیں گے ہمارے بیب سائٹ پہ تو جا کے ان کو پتا چلے گا کہ جوڑ گج کیسری جو آئل ہے وہ اکیلہ ہی اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے جن کو گاؤٹ ہو جاتا ہے جن کے ہاتھ پیر ٹیڈے ہو جاتے ہیں ان کے لیے اور جو جن کا گریز قتم ہے جا کہتو کہ فلیوڈ قتم ہے اور گٹنوں میں گیپ آ رہا ہے آپریشن کے لیے بولا گیا ہے اگر وہ کالا گوند کیپسل چھے مہینے لگاتار ایک کیپسل ڈیلی زیادہ نہیں ہوتا ہے ایک کیپسل ڈیلی پنچم ہلدی والے دودھ کے ساتھ پنچم ہلدی یہ کیا ہے یہ پانچ چیزوں سے بنی ہوئی ہلدی ہے پہلی ہلدی اس میں ہوتی ہے کالی ہلدی میں پہلی بار سن رہا ہوں یہ سب چیز ہے کالی ہلدی نیور کالی ہلدی ہوتی ہے جب اس کی گانٹھ پا کاٹتے ہیں ایک تو ہلدی پیلے رنگ کی نکلتی ہے اس کو کاٹوگے ہے ہلدی جیسے ہی بالکل کاٹوگے تو اندر سے موب شیڈ ہوتا ہے سوکھنے کے بعد وہ کالی ہو جاتی ہے وہ کالی ہلدی جو ہے وہ کینسر کارک ہے کینسر کے سیل کو بھی کنٹرول کر جاتی ہے تو کالی ہلدی ڈلتی ہے پھر اس کے اندر امبہ ہلدی سنا ہوگا آپ نے پھر اس کے اندر دارو ہلدی دارو سنی ہے ہلدی نہیں سنی یہ گومبے سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں پتہ لگا ہے ان کی پاکٹ میں پرسنل نہیں ہونا دارو ہلدی اس کے اندر ہے وہ اپنی نارمل یلو ہلدی جو آپ نے رسوئی میں جوز کرتے ہیں پانچمیں ہلدی اس کے اندر ہے جنگلی ہلدی یہ جو جنگلی ہلدی ہے یہ نرب سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہے تو اس میں پانچ ہلدیوں کا مشرن ہوتا ہے یہ ہے ڈبی میں پیک ہے یہ نسخے میں اس لیے بول دیتا ہوں کہ ہر کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا بلکل بلکل جو یہ نسخہ ہے میں سبھی کو ابھی بھی کہوں گا کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی پانساری ہے آپ اس کو جا کے یہ میرا ویڈیو دکھا دے آپ کے ہاتھ میں تو ہے یہ ویڈیو دکھانا ہے کہ یہ جو گوہل صاحب نے بولی ہے کالی ہلدی امبا ہلدی دارو ہلدی پیلی ہلدی اور جنگلی ہلدی پانچوں ہلدیاں برابر ماترہ میں ٹوانٹی ٹوانٹی پرسنٹ ڈال کے اس کا پاوڈر بنا لے اور اس کا سر آدھا چمچ روز ایک کپ دودھ میں مکس کرنا ہے اوالنا نہیں کچھ نہیں کرنا گرم دودھ میں مکس کرنا ہے اگر کوئی کلیسٹرول کی پرابلم ہے یا دودھ بند کر رکھا ہے کسی ڈاکٹر نے بہد نے تو آپ گرم پانی میں گھول کر اس کو اس کے ساتھ یہ کالا گوند کیپسل کھائیں گے کھا کر کے آپ رات کو جب سویں گے بیڈ ٹائم یہ اس سمیں کھانا پینا ہے جب اس کے بعد کوئی چیز کھانی نہیں ہے بس پھر لیٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ جب یہ یہ کریم ہے جی اس کو جیل بولتے ہیں کالے گوند کا اکسٹیکٹ لیا گیا پیور اکسٹیکٹ کالے گوند کا اور اس کریم کو ایسے نا جی چمچ کی ڈنڈی کے پیچھے جیسے مٹر کے دانے جتنا لینا ہے زیادہ نہیں زیادہ لیں گے ہوتا ہے جہاں لڈو سا بن جاتا ہے کئی لوگوں کے نیچے بہت بھاری وہ اس کے اندر لگا دینا ہے لگا کے رات کو ہلکا سا کپڑا لپیٹ کے سو جائیے صبح جب آپ اٹھو گئے تو جرور پینٹل ساہب وہ لوگ بولتے ہیں تھینکیو گوہل ساہب یہ بات مطلب سننے کے لئے کان ترس جاتے ہیں تھینکیو گوہل ساہب یہ تو واقعی امیزنگ چیزیں یہ مساج کے لئے یہ انسٹنٹ چیزیں ہیں مطلب یہ ایسا نہیں ہے چاہے آپ کیرلا مساج کروالو چاہے آپ تھائی لینڈ جا کے مساج کروالو یہ سب کا باپ ہے یہی ہے تو پھر یہ کب پینہ ہے یہ صبح شام کھانے کے بعد کالا گوند بالکل رات کو بیڈ ٹائم یہ بھوجن کے بعد بھرے پیٹ اور جو تیل ہے تیل کی مساج میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی دن میں اب سردیاں ہیں موسم کے مطابق جیسے ہوتا ہے بہت دیسوں میں الگ لگ موسم ہوتے ہیں تو اس کا میں کہتا ہوں کہ صبح گیہرہ بجے سے پانچ بجے کے بیچ بیچ میں جب سوریہ دیب کی پوری پیک ہوتی ہے تو اس کے بیچ بیچ میں اس کو دو یا تین بار مالش کریں گھٹنوں پہ گھٹنوں پہ نہیں ٹانگوں پہ پروپ پورا اوپر تک کئی لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ایسے بیک پین ہو کے نا جی ایسے نکلتا ہے ٹنگڑی سے ہاں جی اس کو ہم بولتے ہیں سیٹی کا پین تو وہ اس میں یہ تیل کی مالش اور رات کو صرف ایک ٹائم لگانا ہے جیل تو پینٹل صاحب مطلب ہمیں بلے 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 تین مہینے کے بعد پیشنٹ تھینکیو بول دیتا ہے جی پروپر جس کو یہ بولا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کہ آج ہی آپریشن کروالے تیرا کچھ نہیں ہونے والا اس پیشنٹ کو اگر یہ تین مہینے دے دیتے ہیں تین مہینے کے بعد وہ کہتا ہے گوئل صاحب اب کتنی دیر اور کھانی ہے کھلالو ہمیں اب ایک بات کلیر ہوگی کہ ہمیں آپریشن نہیں کروانا پڑے گا یہ ایک بڑی بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں بیوٹیفول اور ہم کوئی پینکلر نہیں دیتے میں نے پورے شو میں نہیں بولا آپ دبل سٹاک لائے ہو نا مطلب ان کے لئے اور میرے لیے ہاں ہاں نہیں نہیں میرا تو ٹرک جا رہا ہے یہاں سے میں آپ کو بتاؤں میڈم ڈیلنس کی آپ کو ضرورت ہے میں مانتا ہوں آپ کے ممی کو ضرورت ہے پر پینتل صاحب کے لیے تو پورا وہاں جو اندسٹری ہے وہاں ان کو میں نے شاپ کھول دینی ہے وہاں پرامیس آپ کا میں آئی سوئر میں فرنچائز لیتا ہوں چلیے بکہ ہویا چلیے بہت سارا ایڈوکیشن ناولیج کیا بولو سب کچھ لے کر جا رہے اور مجھے تو بہت اچھا لگا یہاں آکر مجھے بھی بہت اچھا لگا اور میں سو مچ کہ آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا ہاں تکیو ویری مچ گویل صاحب اور سب کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لی جیے کہ یہ گویل صاحب نہیں بیٹھے یہ ایک اوپر والے کا آشیرواد بابا جید آشیرواد تو سامنے بیٹھا ہے سو ہے جو کہہ رہے نے وہ کرو اور اپنی زندگی جنی چنگی بنا سکتے ہو اپنی زندگی جتنی اچھی بنا سکتے ہیں ہیل دی بنا سکتے ہیں بنایجے تھانکیو با جی بنا پندلزار آپ کا بہت بہت دنیاواد آپ اتنے دل سے اس پروگرام میں جڑے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کئی بار کی آرٹسٹ آتا ہے وہ اپنی لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ دل سے جڑے اور آپ نے دل کی گہرائیوں سے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہا اور میں نے بھی اتنی ہی دل کی گہرائیوں سے اپنی بات کری اور اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد اور جتنے بھی درشک ابھی اپنا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گا کہ اب ان نسخوں کو اپنایئے بجمائیئے اور پھر ہمارے شو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لیے اتنے ہی بہت بہت دنیاواد جی اور سبھی بہت ہی پیار مری نمشکر نمشکر